موسیقی اللہ سے ڈریں محدود رہیں محفوظ رہیں السلام علیکم ناظرین پروگرام کرونا کوئن نائنٹین پریشانی اور ممکنہ حل میں آپ کا خر مقدم ہے آئیے اس وقت آج کے اپیسوڈ میں ہم ایک ایسی پریشانی پر نظر ڈالتے ہیں جہاں ہم بھوکے رہ کر بھی زندگی گزارنا گوارہ کر لیں گے لیکن اس پریشانی کا جلت جلت حل اللہ رب العالمین سے چاہتے ہیں اور یہ امت مسلمان کی آواز ہے اور سارے دل غمگین ہے آنکھیں نم ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے مساجد میں آنے سے کیوں روکے رکھا ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں حالات پر پہلے کے اور آج کے مساجد کے حالات اور اس کی وجوہات جانتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے مسجدوں میں سربسوجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے کرونا کے اس پریشان کن ماحول میں حکومتوں نے جو پابندیاں لاغو کی ہیں ان میں مساجد میں جمع ہو کر نماز پڑھنے اور عبادتیں کرنے پر بھی پابندی شامل ہے اور حرمین شریفین سے لے کر دنیا کی تقریباً مساجد اس وقت خالی خالی نظر آ رہی ہیں گو کہ اسلام میں اس بات کی رہنمائی کی گئی ہے کہ مشکل حالات میں نماز کو گھر پر ادا کیا جانا چاہیے لیکن ہم جب خالی مسجدوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل بھراتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطیاں سرزد ہوئیں کہ آج مساجد کو اس حال میں دیکھنا پڑا رہا ہے کچھ مہینے پہلے یہ منظر الگ تھا اور آج الگ ہے ذرا پہلے کی تصویروں پر نظر ڈالتے ہیں جب مسلمان تمام شان اور احترام کے ساتھ مساجد میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے عبادات کیا کرتے تھے جمع ہوا کرتے تھے ذکر و اسکار کی محفلیں ہوا کرتی تھی اجتماعات ہوا کرتے تھے رمضان میں تو یہ رونخیں اروج پر ہوتی تھی تراوی کی نماز با جماعت ادا کی جاتی تھی تو مسجدوں کی رونخ پر نور نظر آتی تھی نماز جماع کے اجتماع شہروں کے ماحول موت تر کر جاتے تھے مگر آج نظر ڈالیں تو مسجدیں ویران نظر آتی ہیں وہاں نہ جماع ہونے کے خصوصی انتظامات ہیں اور نہ ہی رمضان کی خصوصی عبادتیں نہ ہی تراوی کی خصوصی رونخیں اور پھر ہر مسلمان کا دل و دماغ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مساجد کو آباد کر دے مساجد کی رونخ پر بحال کر دے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دے ذرا غور کریں تو ہمیں اپنے آمال کا بھی محاسبہ کرنا پڑے گا آج حرام سود کو بہت سے مسلمانوں نے جائز خرار دیا ہے جبکہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام خرار دیا ہے اور اللہ نے خوران میں واضح کر دیا کہ سود سے نہ رکنے والوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان ہے سور بخرا کی آیات میں واضح اعلان ہے یعنی کان کھول کر سن لو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان ہے اتنی واضح آیات کے باوجود ہماری تائیش پسندان زندگیوں کو اور اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ بہت سے مسلمانوں نے حرام سود کو جائز کر لیا جس سے فوری طبع کرتے ہوئے چھوڑنا ہی فلاح کا ذریعہ ہوگا ایک اور بات پر غور کریں تو پتا چلے گا کہ ہم اللہ کی ہدایات اور احکامات کو چھوڑ کر اپنی من مانی کرنے لگے ہیں اللہ کا حکم ہے وَاقْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو لیکن ہم نے اپنے اپنے انداز کے لئے گروہ بنا لئے ہیں اور اسی میں مست و مگن ہیں اور اللہ رب العالمین کی اسی یعنی خرآن کو چھوڑ کر اور اللہ رب العالمین کی رسی یعنی خرآن کو چھوڑ کر انفرادی شخصیتوں میں منہمک ہو گئے تو پھر آج یہ دن بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اللہ کی گھر یعنی مساجد میں داخل ہونے سے بھی خاصی رہیں آگے بڑھنے سے پہلے خرآن کی ان آیات کو ذرا تفصیل سے جان لیں تاکہ ہمیں تخوہ حاصل ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا کیا ہے آئیے جانتے ہیں ناظرین ایک اور بات غور طلب ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی انفرادیت اور اجتماعیت آج بکھری ہوئی ہے دنیا کے کئی حصوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں معصوموں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں لیکن تاختور ممالک اور حکمران اس پر خاموش ہیں اور ان کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھنے کے بجائے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں یہاں ہم جب بات کر رہے ہیں مساجد کی تو دنیا گواہ ہے کہ فلسطین میں مسجد اخصہ کے لیے فلسطینوں کا جہاد برسوں سے امت مسلمہ کو جھنجوڑ رہا ہے لیکن افسوس کہ دنیا کے مسلمان اپنی اپنی سرگرمیوں میں منہمک ہیں ہندوستان میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور تقریباً تیس سال بعد ایک ظالمانہ فیصلہ آیا کہ وہاں اب مسجد نہیں رہے گی تب بھی ساری دنیا کے تاختور طریقین ممالک ایسے افراد کے ساتھ اپنی دوستیوں میں منہمک تھے جنہوں نے اس مسجد کو شہید کر دیا متحدہ آندرہ پردیش کے شہر حیدر آباد میں ائرپورٹ کی توسی کے نام پر مسجد عمر فاروخ کو شہید کیا گیا ساری دنیا کی نظریں اس سے کنارہ کیے ہوئے رہیں تلنگانہ ریاست میں حکومت کی جانب سے امبر پیٹ میں مسجد کو شہید کیا گیا جو کہ ریاستی وغبورٹ کی نا اہلی کا کھلا ثبوت ہے لیکن حکومت خائدین اور ساری دنیا کے مسلمان آج بھی اسے انصاف نہیں دلا سکیں کشمیریوں کے ساتھ طویل نا انصافیوں کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے لیکن ہم مسلموں کمران اپنے شاہی انداز زندگی میں منہمک ہیں ایک طویل فرست ہے ظلمہ ستم کی اور پھر آخرکار دنیا نے دیکھ لیا کہ رب کائنات نے اپنی ایک نظر نہ آنے والی مخلوق سے ساری دنیا کو روک دیا بلکہ لاک ڈاؤن یعنی بند کر دیا یہ مسجدوں کا بند ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ہماری نمازوں کی ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ ان سب سے بھی بے نیاز ہے اور یہ سب عبادتیں انسانوں کی ہی بھلائی کے لئے ہیں آج تقریباً ہر مسلمان کا دل غمگین ہے کہ مسجدوں میں آنے سے اللہ نے روک رکھا ہے ہر مین شریفین میں آنے سے اللہ نے روک رکھا ہے بیت اللہ میں کعبے کے تواف کے لئے مسلمان بے چین ہیں مسجد نموی میں روز اغدس پر حاضری دینے کے لئے مسلمان بے چین ہیں اپنے محلے کی گلیوں کی مسجدوں کو غیر آباد دیکھ کر مسلمان تڑپ رہے ہیں کہ وہ مسجدوں میں جائیں اور سر بسجود ہوں لیکن کرونا کے خہر نے زندگی کو تھما دیا ہے بند کر کے رکھ دیا ہے اب ساری دنیا کو سمجھ آ رہا ہے کہ ان کے بلند و بانگ دعوے بھی محض ایک ڈھکوصلہ ہیں اور اب سب ہی کی نظریں خالق کائنات اللہ رب العزت کی جانب لگی ہوئی ہیں خالق حقیقی کی جانب لگی ہوئی ہیں کہ رحم ہو جائے کرم ہو جائے شفا مل جائے اور زندگیاں پھر سے نارمل دور میں آ جائیں ناظرین مساجد کی رونخ سے ویرانیوں تک کے مناظر بہت ہی دل کو دہلا دینے والے ہیں دل کو رولا دینے والے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رمضان کے اس خصوصی مہینے میں اس میں قرآن نازل کیا گیا جس میں شب قدر ہے اس کی برکتوں کے تفائل میں اس کے برکتوں کے حوالے سے رمضان کے خصوصی نعمتوں اور برکتوں اور رحمتوں کے حوالے سے اس کرونا کے خہر سے نجات دے دے ساری کائنات کو امن و امان صحت و آفیت کے ساتھ نجات دے دے اس خہر سے اس وبا سے آسانی دلا دے چھٹکارہ دلا دے سب کو شفا دلا دے اور اپنے بندوں کو اپنی مسجدوں میں آ کر سربسجود ہونے کی توفیق اتا فرما اجازت اتا فرما اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین آپ ہی کا حسن ہوگا اور صرف آپ ہی کا کرم ہوگا کوئی اور اس میں لائق شریک نہیں ہے وحدہو لا شریک اللہو کی آپ کی ذات ہے ہم آپ سے دعا گو ہیں کہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرمائیے اور پھر سے آپ کے گھروں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہمیں اجازت دے دیئے اللہ کی گھروں کو آباد کرنے کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنی جبینوں سے آپ کے گھر کو سربسجود ہوتے ہوئے سجادیں انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ بہت جلد ہم اس وبا سے آزاد ہو جائیں گے اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی ہمیں اجازت مل جائے گی اللہ کا رحم ہوگا کرم ہوگا انشاءاللہ آمین یا رب العالمین کرونا سے نہیں اللہ سے ڈریں محدود رہیں محفوظ رہیں موسیقی